تین دن کا ٹائم دیتا ہوں تین دن کے اندر تمہیں اور تمہاری فیملی کے لئے ہم گھر سے اٹھا لیں گے یوکے سے کال آئی تھی ایک عورت ہے ان کا نام سمین ہے اگر تم ویڈیو بنانا بند نہیں کرتے ہو اور جو ویڈیو تم نے بنائی ہے ان کو ڈلیٹ نہیں کرتے ہو تمہارے لئے اور تمہاری فیملی کے لئے بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو میں نے ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہو جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے اور آپ کی فیملی کے اوپر جنات چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہگار ٹیوی کی جانب سے تمام سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو میرا نام ازانہ مید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ہگار ٹیوی دوستو آج میں آپ کو جتنے بھی میرے ویورز ہیں آپ سب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان میں جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا پاکستان میں جو طاقتور لوگ ہیں جو باغڑ بلے ہیں جو فل پاور میں ہوتے ہیں جن کے بعد پیسہ ہے یا جو گورنمنٹ کی طاقت ہوتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ اگر پنگا لینا ہو تو سمجھو آپ اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں یہ وہ پاورفل لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کسی ٹیم پر بھی کچھ بھی نقصان دے سکتے ہیں مجھے بہت ساری دھمکیاں ملتی ہیں اور آج پھر ایک دھمکی مجھے ملی ہے یہ کومنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک بھائی صاحب ہے پتہ نہیں یہ کون ہے ان کے مریدین ہیں یا خطیب کے یا پھر ان کے چانے والے ہیں یا پھر یہ کوئی گنڈا ہے کیا ہے انہوں نے مجھے کل کومنٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تین دن کا ٹائم دیتا ہوں تین دن کے اندر تمہیں اور تمہاری فیملی کے لیے ہم گھر سے اٹھا لیں گے تمہیں تو اس طرح کہ مجھے کومنٹ تو ہر روز ملتے رہتے ہیں میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں سب کے نیچے اگر آپ دیکھیں جو میری جو ویڈیو ہے آق خطیب کے متعلق اگر آپ میرے چینل پر جائیں تو میری چینل پر دیکھیں جو بھی آق خطیب کی ویڈیوز کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے جو آپ کومنٹ پڑھیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ میں ایسے لوگوں کو جب ایکسپوز کرتا ہوں تو اس کے بعد کس طرح سے لوگ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں ایک پچھلے دنوں میں مجھے ایک یوکے سے کال آئی تھی ایک عورت ہے ان کا نام سمین ہے شاید ابھی بھی وہ میرا چینل دیکھ رہی ہو ویڈیو دیکھ رہی ہو میں نے ان کا نام بھی لیا ہے تو انہوں نے مجھے ایک دھمکی دی تھی اور دھمکی کیا مجھے واضح انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر تم آج ویڈیو بنانا بند نہیں کرتے ہو سرکار کے اوپر یعنی حق خطیب کے اوپر اور جو کہ بلاوڑا شیر والے جو پی رہے ہیں اگر تم ویڈیو بنانا بند نہیں کرتے ہو اور جو ویڈیو تم نے بنائی ہیں ان کو ڈلیٹ نہیں کرتے ہو تمہارے لیے اور تمہاری فیملی کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو میں نے ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کی فیملی کے اوپر جنات چھوڑ دیں گے تو میں نے کہا اچھا تو اگر میں نہیں کرتا ہوں پھر کیا کر لوگے آپ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اتنے نھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو ڈلیٹ نہیں کی ویڈیو بنانا بند نہیں کی تو پھر آپ اور آپ کی فیملی کے لیے مسئلہ بن جائے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں پھر میری بھی ایک شرط ہے آپ کو کہ اگر مجھے اور میری فیملی کو کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے جو سرکار ہیں ہاں خطیب حسین ان کے لیے آپ نے ایک ویڈیو بنانی ہے اور مجھے اس ویڈیو میں یہ کہنا ہے آپ نے ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے آپ نے ویڈیو میں یہ کہنا ہے کہ ہاں خطیب جو ہے جو بلاورہ شیر والے پیر وہ ایک جھوٹے پیر ہیں اور جھوٹھی کرامتیں دکھاتے ہیں اس طرح سے ایک منٹ کی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کر دینے اگر مجھے کچھ ہو گیا جنات میرے پاس آ جاتے ہیں جنات چھوڑ دیئے یا مجھے میرے اوپر میری فیملی کے لیے جنات آپ لوگوں نے چھوڑ دیئے تو پھر میں خود معافی مانگوں گا بلاورہ شریف جا کر ان سے معافی مانگوں گا اور ان کے جتنے بھی جو مرید ہیں ان کے سب کے سامنے معافی مانگوں گا پھر اس کے بعد میں ویڈیو بناوں گا اور پوری دنیا کو بتاؤں گا کہ خطیب سچے انسان ہیں ان کی جو قرامتیں ہیں وہ سچی ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چیلنج ایکسیکٹ ہو گیا بات ہو گئی چوبیس گھنڈے کا ٹائم دیا چوبیس گھنڈے تک الحمدللہ مجھے کچھ نہیں ہوا تھا نہ میری فیملی کو کچھ ہوا چوبیس گھنڈے کے بعد جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے رابطہ ختم کر دیا تو اس طرح کی دھمکیاں مجھے ملتی رہتی ہیں یہ بھی اب یہ کومنٹ آیا ہے کل کا آیا ہے کل کا دن اور آج کا دن آج دوسرا ہے کل تیسرا ہے اب دیکھتے ہیں کل تکر کیا یہ بھائی ساب کر سکتا ہے کیا اس کے اندر طاقت ہے یا کیا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر طاقت ہے تو کر کے دکھا دے میں تو بھائی سامنے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے جو کچھ کرنا ہے میں نے تو آپ کے جو پیر صاحب ہے ان کو بھی یہ بات بولی تھی اگر آپ کے پاس اتنی کرامتیں ہیں اتنی بڑی بڑی کرامتیں دکھا رہو تو کوئی ایسی پھوک مارو میرا چینل ہی ڈلیٹ ہو جائے ختم ہو جائے میرا چینل غیب ہو جائے حتیٰ کہ انہوں نے خود سے تو بہت کوشش کی تھی میرے چینل کو ڈلیٹ کروانے کے لئے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو سکا انہوں نے یوٹیوب سے اتنی ریکویسٹیں کی اتنی میلیں کی مجھے وہ پوری تقریباً تیس ویڈیو کی انہوں نے یوٹیوب والوں نے مجھے لنک سینڈ کی کہ بھائی یہ بندہ پاکستان سے آپ کے لئے کمپلینڈ کر رہا ہے اور یہ بار بار ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ ویڈیو اٹھا ہو یہ ویڈیو اٹھا ہو آپ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کی ویڈیو نہیں اٹھا رہے ہیں تو کیا ہوا کچھ نہیں ہوا تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ بھائی اس کو دھمکی دے کے یا اس کو اس طرح کے جنات کی باتیں کر کے یہ ڈر جائے گا تو اس کے بعد یہ چلا جائے گا یوٹیوب سے چھوڑ دے گا یا ویڈیو بنانا چھوڑ دے گا سرکار سے آخر معافی مانگے گا تو ایسا کوئی سینڈ نہیں ہے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں سوائے اللہ کی ذات سے ایک اللہ اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کا ان کے آگے میں جھکتا ہوں ان کے آگے ڈرتا ہوں ماں باپ کے اور اپنے اللہ کے آگے اور کسی کے دنیا میں جتنے بھی ہیں میں کسی پیر سے نہیں ڈرتا ہوں جس دن میں نے کہا ہے کہ حق خطیب کی اگر کرامتیں مجھے لگی اگر وہ سچ کرامتیں ہیں اس دن میں خود اپریشیٹ کروں گا ابھی تک جو بھی کرامتیں انہوں نے دکھائی ہیں وہ ساری کی ساری جوٹھی کرامتیں تھیں اس میں کوئی صداقت نہیں کوئی سچ نہیں ہے اتنے بڑی تاریں چھوڑیاں بلیٹ کارتوس یہ چیزیں نکالنا پیٹ کے اندر یہ پوسیبل ہی نہیں ہے میں اس چیز کو مانی نہیں سکتا ہوں